سنو صفحہ نمبر پانچ سوڑی کاٹ کسی نے پوچھا حضرت یہ بتائیں کہ یاروی شریف اور رسال سواب دوسرا کرنا یہ کیسا ہے آدھا یاروی شریف رسال سواب کی نیز سے جعب ہے لابتوا مولوی رشید ہمی آندے یاروی اور کل میں حوالے دیا ما ثبت امین السنہ ہندہ بات فیضی رضا فیضی رضا جاری رہے گا یاروی آلے پیس تو سونی جائی گالے کھوڑی آدھا نہیں ہے اس کی محبت اس کی محبت لاب کے مارو یار جواب تیرے ہو جنیز آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت سنی تاریخ سنی تاریخ علماء آلہ سننا سن دعبار سنو جہان کرو ایک پاس مولوی اسمائیل ہو رہی ہیں جیڑے دعاموں پہ پڑا ہم دن گندیاں گندیاں دا نبی ماد اللہ مر کے مٹی میں مل گیا ہے ایک پاس آوے کھا کتاب دے نا آکے یا قرام مات اہل حدیث قادری بابیو نقشبندی بابیو چشتی نو جوانو اگر اسی قرام تا بیان کر گیا نا اقل نہیں مانتی ایک پاس آوے کھا مات اہل حدیث مولانا عبدالمجید ایک ایک پاس مولوی ابراہیم سیال کوٹی دو ساجد میر دا اببا پتن کی رشتہ سو کہتا میں رشتہ داری کرنی ہے نا مولوی غلام رسول و حبید کرامت و حبید مولوی پہا لکھتا ہے کہنے دا ایک نائی نائی حجام مولوی دا صرف منن آیا جانتے پہا ہے نا پنجابی تے اوہ رون لگ جدو انہا اینجی کرن لگ گا نا تے اوہ نائی رون لگ پہا نائی جدو روننا تے مولوی و حبید آدھا کیوں رون گا ہے انہاں کیا میرا اپنا انداز رویا حضر جی بڑی پرشانی ہے ہنہ پرشانی ہے مولوی دے بو گئے تے سنانڈے ہاں بڑی پرشانی ہے کیا گا اللہ میرا ہکو پترہ چھوڑ جاکت لڑکا منڈا بیٹا ہن تا سمجھ جاؤ نا انہیاں بولی ہیں بول چھڑی ہیں میرا ہک منڈا سی تالیس آب آندہ نائی میرا ہک منڈا سی اپنے مولوی دے کانی سنانڈیا نائی بھی نائی بھی لگ جایا نائی آندہ میرا منڈا تے کافی عرصے تو گم ملدہ نہیں پیا تے میں اس وجہ تو رو رہی رو رہی انہی میرے والدہ دیان رکھے ہو مولوی صاحب چپ خموش تھوڑی دیر کے لئے ہوئے حجام صاحب جی 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 وہ تیرا بیٹا تو گھر میں بیٹھا ہے سوالاللہ آجی کیا گیا نہیں سمجھ لگی ہونے میں سمجھا ہوں لگا دیس سی انداز بیٹھ نائی گیا بھی مولوی دا سیر من حجامت کرنا رو پیا مولوی آدہ بھر تو رویا کیوں ہے نائی آدہ بھر ایک کو میرا منڈا سی گم ہو گیا لب دنی پیا گواہ جیا تو میں اس تو پرشان ہوں مولوی اوری تھوڑی دیر واسطے چوب آدہ امیان جی تو آدہ منڈا تے کارب بیٹھا روٹی کھان گیا ہے نبی نو آدہ دیوار دے پر چھے دا علم نہیں تو تو نائیان نے گھر جاتی گا مارن بیو اکل ہوتی تو امیان نائیان نائیان جی تو آدہ مولوی اپنے گھر بے کے نائیان دے گھر جاتی گیاں مار سکتے تو من لے اور اس آئندہ نائیان پھنڈی چڑھے انواراں ویک بھی سکتا ہے نائیان دروت بھی سندا ہے نائیان سلام بھی نائیان تکویز نائیان رسالت نائیان تکویز نائیان تکویز نائیان chinese نائیان 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 آی تاریخ شاہ داریخ نائی крут نائی تاریک سن DIE تعریخ والمائی کانноз نع bombing نائیان سلکار ہے للکار ہے سنو عزیزوں توجہ نہ لگ لگا سنو میں گال کرن لگا بڑی وڈی پاوی دی گال کرن لگا دھیان نہ سنو عداد دور سے سننا اللہ ہی کا کام ہے میں کا دعا میں اللہ کا کام نہیں اللہ بھی سنگا ہے اللہ دا پیار رسول بھی سنگا ہے سن سائی بخاری جلد پہلی صفہ نمبر ایک ونجا پھر کے دیکھ لے قدیمی کتب خاند شبیر کتاب کراچیری کتاب ہے میری آقا میراج میں گیا جدو مقام استباعت پہنچے فرمایا اسمو صریف الاقلاب فرما جدو میں اس مقام پہنچیا جدوے کلم چلن والے سن سارے ہیں یہ آواز میں اس بابا بھی ہو تو ان عزت والدین دی اور جدیا قدمت لے جمتے جدہ چیڑا بیکھنا حج مقبول دا سوابے جیڑا سونا مقام استباعت جا کے ہر کلمتی عباس سن سکتا ہے تو میں بھی نتبہ کے علامات درود سلام کی میں نہیں سن سکتا ہے صحیح مسلم جلد نمبر دو سوا نمبر تری سو نوے ارس وعبانا قال قال نبی علیہ السلام ان اللہ دبا لیالاربا ہت تارائی تو مشارق ہا و مغارب ہا او کمہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرما دے اللہ نے ساری زمین میرا سامنے لپیٹ کے رکھے دیوے فرماؤں میں سارے مشارق روو ویندہ پہاں سارے مغارب بھی ویندہ پہاں اردو دیا دو کتاب ہم پڑھ لیاں ہاں 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 ہم بری رویت کو ختم کر دیں گے مو دھوکے آج اے راو نارج پانی بلتا ہم دا بار شوندے بیڑے ختم کر دیں گے سنو انہاں بیجر چوٹی دا مولوی ابن قیم او دی کتاب جلال و فہام صفہ نمبر پلیات چھ بن جا سن عربی دی کتاب جانیونک نمبر کتاب بیرود چھاپا آن نبی دردائن کالا کالا نبی علیہ السلام لئیس من عبدیل سلی علیہ اللہ بلاغنی صوت حیث و کان کلنا بادا بفاتی کا کالا رسول اللہ علیہ السلام بادا بفاتی انہاں داہا حرم علال ارد انتاقل ادساد الانبیاء سرکار آتے کوئی بندہ یہ ہو جا نہیں جا دا میرے تو دروت پڑے جب تھی کھولو جی آواز انہاں سور پہ یہ آواز ہے آواز کھولو جی پا جی خیر ہوئے نہیں سردم ہو لیا جا خیر ہوئے جا دا انہوں کھولو تو صحیح کھڑکے تو صحیح کو آ رہی پتہ دا لگ گیا اور پنڈی کوئی جنہ آیا سنو آزمات ابو دردادا حضور نے خود آکھیا میں سنیا کوئی بندہ ایسا نہیں جتھے بھی دروت پڑھ دا ہے حیسو کان جتھے بھی پڑھ دا ہے پہمہ پنڈی پڑھے سلام آباد پڑھے دھوک کالے خان پڑھے محلق یوم آباد پڑھے جامعہ مسجد آلی مسید گوان بے گے پڑھے جتھے بھی پڑھے فرمایا بالا غانی سو تو ہوں اس کی آواز مجھے پہنچ دے صحابہ کیا وہ سونیاں جدو تجھے فوت ہو ویسو پھر بھی فرمایا ہاں تو ہن پتہ نہیں اللہ تعالی نے نبیان در جسم کھونا مٹی تھی حرام کر چھڑے آئے ان یار ویسو گلہ مچوں گلہ جھوٹے لانا ہے جھوٹے جھوٹے جنگل للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے شہر کی للکار ہے للکار ہے چھڑے پھر آگے دے لانگے خلو اکر چاہی نمکار ہے تو کم انہیں کھرکار ہے انہوں نے نکوئی زرہ ہوتا چھڑے